رمضان اسلامی کمری تقویم کا نوہ مہینہ ہے یہ سال کا بہترین مہینہ ہے اور اس کے متعدد فضائل ہیں جن میں درز زیل ہیں یہ وہ مہینہ تھا جس میں تمام آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم اور عالی ترین کتاب قرآن کریم نازل ہوئی یہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں اور ایک میار ہے صحیح اور غلط لہذا تم میں سے جو لوگ اس مہینہ میں مقیم ہوں وہ اس کے روزے رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے صحیح البخاری 3103 صحیح مسلم 1089 اس طرح یہ مومنوں کو نیک عمال کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جس نے اس مہینے میں دن کی روشنی میں روزے رکھے اور رات کو قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا اس کے بعد اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح البخاری 1910 صحیح مسلم 760 اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص شب قدر کی نماز خالص ایمان کے ساتھ اور آخرت میں ثواب کی امید کے ساتھ پڑے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح البخاری 1905 صحیح مسلم 769 لیلاتو القدر اس مہینے میں آتی ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس رات میں نیک عمال کرنا کئی سالوں تک کرنے سے کہیں بہتر ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے صورت القدر ستانوے تین جو بندہ اس رات کو سچے ایمان کے ساتھ اور آخرت میں اللہ کے انعامات کی امید میں سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش حاصل کرتا ہے رمضان کی راتیں اور اس کا صحیح وقت کسی کو معلوم نہیں